آج اگر یورپ میں کہیں قرآن پاک کی توہین ہو جائے آج اگر بھارت میں قرآن پاک کی توہین ہو جائے تو آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ہم بھی جو محرم میں سڑکوں پہ ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو قرآن کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہمارا احتجاج بھی مسلسل انہی کے خلاف ہے جنہوں نے قرآن کی توہین کی تھی کسی اور کے خلاف تھوڑی مگر اپنا اپنا ذوق ہے آپ احتجاج کرتے ہیں تو املاک کو آگ لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں تو اپنا سینہ پیٹ لیتے ہیں ہم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اپنا سینہ پیٹ لیتے ہیں کہ اگر انسانیت کی رمق بھی باقی ہے تو ہمارا درد محسوس تو کرو تاجب ہے جب مسلمان جوان مسلمان کراؤڈ مسلمان بھیڑ مسلمان مجمع اگر پبلک املاک کو آگ لگاتا ہے دوسروں کی گاڑیاں جلا دیتا ہے بینک لوٹ لیتا ہے تو کسی مدرسے سے کوئی فتوہ صادر نہیں ہوتا امت کی تربیت کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کسی مفتی کو کسی مجتحد کو کسی فقیح کو کسی عالم کو درد نہیں ہے ملت کا کہ تربیت کرے کہ احتجاج ہوتا کیسے ہے مسلمان ملک کی املاک کو آگ لگانا حرام ہے دوسروں کی جائدات کو تباہ کرنا حرام ہے دوسروں کے مال اور عزت و ناموس سے کھیلنا حرام ہے یہ فتوہ کوئی نہیں دیتا محرم کے جلوس کے لیے سب کے فتوے لگا لاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دو فقہیں چلی آ رہی ہیں ایک وہ فقہ ہے جو انسانیت ساز فقہ ہے ایک وہ فقہ ہے جو انسانیت ساز فقہ خلوات پہ دیجئے محمد وآلہ خلوات پہ دیجئے محمد وآلہ خلوات پہ دیجئے محمد وآلہ خسرت ازانب خلوات پہ دیجئے محمد وآلہ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی میری سکت زیادہ ہے نہیں نہ میرے جسم میں زیادہ طاقت ہے نہ میری آواز میں مگر مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے دل سے جڑے ہیں تو اس لیے میں پورے وجود کے ساتھ ان مسائل میں انوالف ہو جاتا ہوں اس لیے آواز تیز ہو جاتی ہے بات جذباتی نہیں ہے بات منطقی ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جذبات منطق کے تابع ہیں ایک ایسا گروہ جو چلا جا رہا ہے اپنا سر و سینہ پیٹ رہا ہے کبھی کسی ازادار جلوس نے کسی کا گھر جلایا ہے کوئی بینک لوٹا ہے کسی کی املاک کو کسی کی عزت عبرو ناموس کو نقصان پہنچایا ہے اس جلوس کے خلاف فتوے آتے ہیں ان جلوسوں کے خلاف کوئی فتوہ نہیں آتا یعنی امت کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے کس نہج پر ہو رہی ہے فتوہ کی ذمہ داری کن لوگوں نے سمحال رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من افتا بغیر علم فلیتبوہ مقعدہو من النار جو بغیر علم کے فتوہ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس حدیث میں اختلاف نہیں ہے صحیح السند حدیث ہے بہرحال گفتگو آگئی میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتے قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح لن کا لفظ ہے لن یفترقا ہرگز کبھی 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 نہ ابھی نہ کبھی کبھی جدہ نہیں ہو سکتے قرآن اور اہلِ بیت جدہ نہیں ہو سکتے نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کیوں جدہ نہیں ہو سکتے جس طرح قرآن اور اہلِ بیت جدہ نہیں ہو سکتے اسی طرح علم اور عمل جدہ نہیں ہو سکتے دونوں میں رشتہ یہ قرآن علم ہے اہلِ بیت عمل قرآن سراپائے علمی اہل بیت ہے اہل بیت سراپائے عملی قرآن قرآن اہل بیت کا وجود علمی ہے اہل بیت قرآن مجید کا وجود عینی ہے دونوں میں تفقیق ممکن نہیں علم و عمل میں تفقیق ممکن نہیں چونکہ علم و عمل میں تفقیق ممکن نہیں اور نہیں ہونی چاہیے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ جو ہمارا علمی معاشرہ تھا جو خالص اسلامی علمی معاشرہ ہوتا ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ عالمیں بے عمل مل جائے ممکن نہیں خالص اسلامی معاشرہ میں لیکن جو دنیا کے سرمایہ دار اور سرمایہ پرست یا کسی بھی اعتبار سے سرمایے سے جڑے ہوئے دنیا سے جڑے ہوئے مادیات سے جڑے ہوئے مکاتب فکر ہیں وہاں یہ ممکن ہے کہ علم کو عمل سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کی بڑی نمائیہ مثالیں میں ارز کروں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں یونیورسٹیز میں اسلامی اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ریلیجیس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں میکگل یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ میں نے خود وزٹ کیا تھا ہمارے ہندوستان میں علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیالوجی الگ ہے اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹڈیز الگ ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سنٹرل یونیورسٹی ہے اس میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹڈیز ہے یہ تو خیر یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور اسلام پڑھا رہے ہیں لیکن ویسٹ میں مثلاً میکگل یونیورسٹی آیا اور جگہوں پر جو پروفیسر صاحبان ہیں معلومہ اسلام پڑھانے کے لئے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ یہودی ہیں اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیویورک وہاں اسلام پڑھانے والے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ کون ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں پڑھا رہے ہیں اسلام خود ہیں غیر مسلم دیکھا آپ نے علم و عمل کی دوئی تو اب وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ علم نہیں ہے وہ استلاحات کا زخیرہ ہے صرف کچھ استلاحات ہیں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں کچھ ڈیفنیشنز ہیں جو رٹی ہوئی ہیں وہ رٹا دیتے ہیں کچھ تھوڑی سی ڈیفنیشنز تعریفات استلاحات ایک ٹرمینالوجی کا زخیرہ ہے الفاظ کی بازیگری ہے زخیرہ الفاظ کی تجارت ہے زخیرہ الفاظ کی تجارت ہے آج کل یونیورسٹیز میں عرفان کا سبجیک پڑھایا جاتا ہے تصوف کا سبجیک پڑھا جاتا ہے سیر و سلوک پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں اور جو شخص سیر و سلوک پڑھا رہا ہے اس کا کہیں دور دور تک سیر و سلوک سے کوئی حسن سلوک نہیں ہے یہ ہے علم و عمل کی دوئی جو ہمیں ویسٹ سے ملی ہیں ویسٹ سے کیا ملا توجہ رہے دنیاوی نظام سے ہمیں کیا ملا معلومات کے زخیرے کو اپنے اہداف کے مطابق استعمال کرنا موسیقا موسیقا